پندرہ مارچ انیس دوہزار انیس سامنے کمرے سنکن کے روٹی کھا رہے ہیں یہی کل سام کو ہم یہ رات میں بناتے ہیں لیکن اب رات ہو گئی تھی تو یہ نیہر کا جلی کی نیہر کی نیہر کا سنہ پھون آیا اور انہی کے نام سے میں یہ ویڈیو بنانے جا رہا تھا ان کے نام سے ان کے ماتاجی کے نام سے سمن ماں کے نام سے برون سرما کے نام سے کہ دیکھیں جو لوگ سہیوگی ہیں کیوں ان کو ان کو گیان ہے ان کو ان کو معلوم ہے کہ سنسار سے ہم کو جانا ہے کبھی تو جانا ہے یہ تو جن کو سنسار سے کبھی جانا ہے وہ ہم سے جوٹے ہیں اور جن کو سنسار سے کبھی نہیں جانا ہوتا ہے وہ نہیں جوٹے ہیں اب وہ روٹی بھی کھا رہے ہیں اب وہ انگور سامنے پڑا ہے پونی بھی ڈیوہ کریب جائیں گے تو کالی انگور کو ہم نکالیں گے یہ کالی انگور کو کھائیں گے پانی لے لیں پانی لے لیں دیکھیں کٹے کاریب سے بیٹھے ہیں بھاگ گھری رہے ہیں پانی لے لیں گے جرا انگور کو ڈوبو کے ٹھوائیں گے کالانگور کس طرح یہ کھاتے ہیں دیکھو سیکھو بہت لوگ کہیں گے ناتری کہیں گے نانا وہ کم لوگ دیکھتے ہیں وہ کڑیج گھٹتے ہیں چلے بھاو میں کڑیج جائے چاہے پانچ آنگی ہم کو دیکھیں لیکن دیکھیں کالانگور جو دانے کھڑیت کرائی یہ رکھا ہوا ہے کالانگور پانی سے دھو دیں یہ کالانگور جو ہے نا یہ جامون سمجھ کے کھا رہے ہیں اور ہرے بھی کھا رہے ہیں چھانٹ چھانٹ کے یہ جامون سمجھ کے کھا رہے ہیں کالانگور کالانگور یہ ہے نیہار کا آخر باد دیو اس سے بڑا کوئی حنمان جی کا آخر باد ملتا ہو چاہے جتا بڑا مندر ہو چاہے جتا بڑا بابا ہو چاہے کوئی ہو اگر اس سے بڑی حنمان جی کی کوئی سکتی اور بھکتی ہو تو ہمیں چورانبے پانسو نواسی ایک سو ستتائیس پر بتاؤ نائن خور پائیپ دوال جیرو ایٹ نائن ون ٹو سیبن جیون بھر کے انبھاؤ سے میں یہ سب بات کر رہا ہوں بھر پیٹ کھا بھنگوش بھر پیٹ کھا بھنگوش بھر پیٹ کھا بھنگوش چلہ وہ روز خواہ ہے بھر پیٹ کھا بھر پیٹ کھا انکی آجئے یہ اب آسمان جرور دیکھا تھا آسمان میں پھر بادل آگئے ہیں پھر بادل آگئے ہیں کھا بھر پیٹ کھا بھرد کھا بھے کھا بھا بھر پیٹ کھا بھروں ڈیبے میں بچن میں اس کو دھو دھو گیا ہے اس نے دھو گیا ہے کچھا کھا رہا ہے کھا بھئی ایک کس کے کھا ایسی اپاہی جھالت میں جس بندر کی سیوہ کی جائے یہ بھی کیسری کے بنصر ہیں یہ ہنوان جی کے بنصر یہی ہیں کبھی کیلہ دیو کیلہ نہیں کھاتے کیلہ دیا جاتا ہے تو کیلہ نہیں کھاتے ہیں لو بھئی اب بھگ پیٹ کھاؤ کس کے کھاؤ کھتا کھتا کھا جائے تمہارے دو بھاگو مد بھاگو مد دو یہ دو کھاؤ یہ کھاؤ 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 ہم کو دھوانا مت ہم کو کٹو تم کھاؤ اب ان کے اسے قریب بیٹھے ہیں دیکھو چکے وہ دیکھ رہے ہیں یہ آدمی ترہ ترہ کی چیز ہم کو داکے کھلا رہا تھے دیکھئے نہارکا جی نہارکا کی ماتا جی سومن جی بھرون جی بھرون سالما دلی کے بھائی جو لوگ ان کا کہنا ہے کہ بابا جی ہم ہر مہینے جب تک جندہ ہیں ہم کچھ نہ کچھ سہیوگ کریں گے دیکھئے جمین میں زگل جس کا پیر کتنے بھری طرح سے کٹ گیا ہے گھاؤ سوکھ رہا ہے اب تین ایک پیر اس کا پچھلا کام کر رہا ہے یہ دیکھئے آپ گھاؤ کو دیکھ رہے ہوں گے آپ قریب سے دیکھ رہے ہیں گھاؤ کتا چھل گیا ہے دونوں پیروں کو آپ جادے قریب نہیں جائیں گے بس یہی تو ہم سوال کرتے ہیں نا بھئی ہم کو تو انبھاؤ ہے کیا کرنے اس کیا ہوتا ہے ان کا آپ کا پیسہ دیکھئے اب یہ ہر یا آپ لوگوں کے بستی بات تو ہے نہیں مندر چلے گئے بندر مل گئے بندر کو کھلا دیا کسی گھائل بندر کو گھر میں رکھو لاکہ اس کی سیوہ کرو یہ اس سے بڑی کوئی حنمان جی کی پوجا تنتر منتر جنتر کچھ ہو تو ہمیں بتاؤ نا کہیں لیے لوگ خاموس بیٹھے ہو اور سامان بھی ہم کو تھوک بھاؤں میں مل جاتا ہے آئے اس میں دو چار مدی جنگور دب گئے ہیں تو اس سے کیا فرق پلتا ہے وہ دھولائی کی گئی ہے دیکھئے دبے وادے انگور سب باہر آگئے اور واقعی کھاؤ پچاس ہوتے میں بھر تیت انگور کھائیں گے یا کیا ہے ایسے مطلب اس سے بڑی کوئی حض نہیں حانمان جی کی پوجا ہائی نہیں ایسے بڑی کوئی شدھی ہے بہر تو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں بہر لگا ہائی ہے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں پیڑ میں جو بہر لگے ہیں سب نیچے بھی گرے ہیں اس سے بلکہ سیوہ کیوں ہوگی سوچیں جمین نے رگلنے کے وجہ سے اس کے پیر کٹ گئے ہیں دیکھو آپ دیکھ رہے ہیں پیر کا گھاؤ دیکھ لیجئے آپ کیمرے سے بنانے میں یہ ہوتا ہے کہ کیا نام وہ سیلفی مگایا ہے ناکی نے وہ لگا دیا جائے گا تو بلانے میں سدھا رہ گیا اس سے کچھ نہ کچھ ہلتا رہتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہی سب دیکھو سنو صبح کے ساتھ بج رہے ہیں دیکھو دیکھتا ہے یہ اس کو سنکہ کی کہیں سے بندر نہ جائے بڑا چوکنہ ہے یہ چاہے بجرہ مکھی لگ رہے ہیں کیا اس کندر اب ہم اس طرح بھی تو نہیں کر سکتے ہیں جا کے تو کھا جائیں ہم کو اسے ایک بار تو کھائی چکے ہیں لیکن کتنے بڑے بڑے دانس دھر کے دھنسات دیا تھا ہمارے پیغ میں بلکہ خون کا جیسے پھوہارہ نکلے تو پرند ہم نے دھولائی کیا تھا اور کیمرہ یہ ہی رکھا ہوا تھا یہ اسی جگہ کاٹک ہے ہم کو کب گرا دیا بھگوان نہ نے ہماری گلٹی تھی ہم اس کا پھوٹ پکڑ گئے گھسیٹ کے لا رہے تھے یہ دیکھو ہے یہ دیکھو ہے یہ اس کو سنکہ بنی ہے اس لیے اس مکان کو بندر وارڈ ہے یہ وہ گدھا وارڈ ہے وہاں پر اس کو چھوڑ کے یہ ہمارا بھندار جو ہے جہاں رفن پانی رکھا جاتا ہے اسی کے اندر اب سریمتی دیا بھی بل بلا رہی تھی کہیں دیکھو ہوا بند پر بیٹھا ہے دیکھو بند پر وہ پیساب کی حصہ ہے اور ہوا لیٹرین کی حصہ ہے ہم کہا تم انشاء کرو لکھنو چلی جاؤ تم جاؤ ہم دیکھو لیٹرین بھی اس نے کیا اور یہاں اس نے پیساب بھی اس کے اوپر کیا ہے اور یہاں یہ تصمان مان رکھا ہی ہے کھانے کیلئے یہ ہمارا کچھن ہے وہ بھندار ہے ان کا مطلب کہ بس یہاں گندگی ارے ہم دیکھا آپ گندگی نہیں یہاں ہماری اس سر کے اوپر کریں گے گندگی تو ہم کو منجور ہے کہا ہے بھائی کھا رہا ہے اوپا سے دانت دکھا رہا ہے دانت نہ دکھاؤ بھائی دانت نہ دکھاؤ بھائی گچھو گچھو نکلو بھائی چلے اندر جتہا کھانا تھا کھا دیا پھر تھوڑی دیر میں بھوک لگی تو پھر کھائیں گے ابھی کھائیں گے یہاں دیکھو ایک ہاں جمین میں ٹیک کر کے بیٹھتا ہے یعنی ایسی کمر ٹوٹی ہے کہ دونوں ہاں کے فری نہیں کر سکتا ہے دیکھیں آپ اب آپ جو مور کھٹائیتے ہیں جن کو مرنا نہیں ہے وہی چیز روز روز دکھاتے ہیں کوئی ہم تم سے پیسہ مانگ رہے ہیں اب جب کہا تو بابا جی بندر چاہیے اب لے جاؤ بندر اپنے ہیاں بھاگ جاؤ گے مر جاؤ گے دو ہی دن میں یہ نہیں تمہارے بس کا ہوگا یہ کھا جائے کہ تم کو اس نے دن سے اس کی ہم سیوہ کر رہے ہیں تب تو یہ اس نے ہماری یہ دردسہ کیا ہے دیکھو اس کو پیر کا گھاؤ دیکھو کس طرح دونوں پیر کٹ گیا ہے اس کے کٹے قریب ہیں یہ دیکھو چاہتے یہ اچھل کر کے ہم کو کھا سکتا ہے کہ ہم قریب بیٹھ گئے ہیں دیکھو یہ دیکھو اس کے قریب ہمیں ایک دن ٹھیک ہے رکھتے ہیں پندر احمار سے دو ہزار انیس چار رکھتے ہیں کہ کس طرح بندر نہ جائے یہ گھولایا گھولایا دیکھو یہ یہ چل رہے ہیں چل رہے ہیں چل رہے ہیں چل رہے ہیں اچھل اچھل کے یہ کمر ٹھوٹنے سے دیکھیں اس کا فیر سوگ گیا ہے کیا بیجا بالٹی کو پلتے ہو گیا کیا پانی کا اپنے اوپر پانی گراؤ گے اس جاڑے میں اچھے بادل ہے جاڑا سفرا لوٹ لوٹ آ رہا ہے دیکھ رہے ہیں آسمان میں کتنا بادل ہے ہم کو لگتا ہے ہولی اپکی باگ ہولی میں پانی برسے گا لگتا ہم کو یہی ہے ہم کریب آگئے داٹ کا کٹ کٹا رہے ہیں دیکھو کیا ہے داٹ نہ کٹ کٹا ہو بھائی یہ دیکھو یہ 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 ایسا کوئی لپتہ ہے ہماری یوز اسی جگہ گرائیت جہاں یہ بیر پڑا ہے یہ اخبار کا ٹکڑا پڑا ہے سر ہمارا یہاں تھا یہاں اس چلی ہے اگر سر اسی میں تکڑا گیا ہوتا تک تو ہمارا نیرو کا ایسے اپریشن ہوا تھا دوبارہ پھر ہوتا اسی میں ڈھے ہو گیا ہوتا یہ ہنمان جی کرپا ہی سب پرکشہ دیتا ہے ہنمان جی نے دیا کہ لو مہراج ہاتھ تک بندر نے نہیں تم کو کٹا بڑے بندر کے بھگت بنتے ہو اب ہم کٹا ہا بندر بھیج رہے ہیں اب دیکھے تو کٹا ہا بندر کو دیکھئی ہے اب یہ انگور اس کو رول لائے لائے ہم کھلائیں گے یہ بھائیہ اب ہم کو طاقت دکھانے لگے کہ تم بڑے دوست رہا ہو یہ دیکھے آواز کر رہا ہے یہ دیکھو یہ 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 انگور کی طاقت آگئی ہے ہر چیز کو دیکھو سیکھو سنجھو مندر میں گئے ہیں 30 سو ڈای شریڈا